امریکہ کے انتقابی اکھاڑے میں کئی پاکستانی نجاد امیدوار بھی مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں ٹیکساس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر سلمان لالانی اور سلمان بھوجانی میدان میں ہیں جبکہ پنسلوینیا سے مریم سبی، میشیگن سے آئیشہ فاروقی اور نیو یورک سے آمر سلطان قسمت آزبا رہے ہیں ٹیکساس سے نبیل شیخ اور علی شیخانی میں مقابلہ ہے امریکہ کے عام انتقابات میں بعض امریکی پاکستانی شہری بھی ریپبلیکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے قسمت آزبا رہے ہیں ریاست ٹیکساس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر سلمان لالانی اور سلمان بھوجانی انتقابات میں حصہ لے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں میدواروں کی ٹیکساس میں پوزیشن مضبوط ہے ڈاکٹر سلمان لالانی اور سلمان بھوجانی جو پہلے بھی ٹیکساس اسیمبلی کے رکن منتقاب ہو چکے ہیں دونوں میدواروں کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے وہ تبیر عرصے سے ہیوسٹن میں آباد ہیں اور جنوری دوہزار تئیس سے ٹیکساس کی اسیمبلی کے رکن ہیں میشیگن سے آئیشہ فاروقی جبکہ نیویارک سے ریپبلیکن ٹکٹ پر آمیر سلطان امیدوار ہیں پینسلوینیا سے ڈیموکریٹک ٹکٹ پر مریم سب ہی امیدوار ہیں جو کانگریس کے لیے واہر امیدوار ہیں ٹیکساس فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں دو پاکستانی بھی کانسٹیبل کی سیٹ پر مرد مقابل ہیں جن میں ڈیموکریٹس سے نبیل شیخ اور ریپبلیکن کے نئے امیدوار علی شیخ خانی کے درمیان مقابلہ ہے